اگر آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ہم اس وقت کالیج بلوگ میں موجود ہیں جہاں پر مبینہ پولیس مقابلے میں چھے ڈاکو حلاق کیے گئے ہیں یہ سارے پنجاب پولیس کے جوان ہیں اور یہاں پر جو اہلے علاقہ ہیں ان کی جانب سے یہاں پر پنجاب پولیس کے حق میں نعرے بازی کی جاری ان کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس زندہ بات اور میں اپنا کیمرامین علی عثمان کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کو دکھا سکے کہ یہ وہ گھر جہاں پر چھے ڈاکو ڈکیٹی کی واردات سے داخل ہوئے تھے اور اس وقت اس گھر کو کارڈن آف کیا گیا ہے باہر پولیس کی باری نفری تائنات ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ وہ گھر ہے جہاں پر چھے ڈاکو داخل ہوئے تھے اور انہوں نے اہلے خانہ کو یرگمال بنائے رکھا اور یہ جو اہلے خانہ کو یرگمال بنائے رکھا ہے پنتالیس منٹ تک یہ سارا سین چلتا رہا اور ایک بچی تھی گھر کی بتایا جا رہا ہے جو اپنی کونی میں آئی ہے اور اس کے بعد اس نے یہاں پر ون فائف پر کال کی پولیس کو اور یہ بتایا کہ اس کے گھر والوں کو یرگمال بنایا ہوا ہے ڈاکو یہاں پر گھر میں گھوس آئے ہیں اور یہ چالیس سے پنتالیس منٹ تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد پولیس کی باری نفری یہاں پر پہنچی اور اس نے پورے علاقے کو کارڈن آف کیا اس گھر کو کارڈن آف کیا اور اس کے بعد پنجاب پولیس کے جوانوں نے ڈاکووں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور چھے ڈاکو جو بتایا جا رہا ہے اس گھر میں داخل ہوئے تھے ان کو ہلاک کیا پولیس اور ڈاکووں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری رہا اس دوران پورے علاقے میں خوف و حراس بھی پایا گیا ابھی اس وقت یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں پولیس کی بھاری نفری موجود ہیں یہاں پر اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں موجود ہیں ایدی کی یہاں پر ایمبولنسیں لائی گئی ہیں چونکہ بھی تھوڑی دیر بعد یہاں سے جو جائے وقت اس کو کلیئر کیا جائے گا یہاں سے جو ڈاکویاں پر ہلاک ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو مردہ خانے منتقل کیا جائے گا یہاں پر ہمارے ساتھ اینی شاہد بھی موجود ہے جن کا یہاں پر بلکل اس گھر کے سامنے گھر تھا ان سے جانتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا کیا نام ہے آپ کا محمد یونس محمد یونس صاحب یہ بتائی گا کہ بلکل آپ کا سامنے والا گھر ہے کیا ہوا تھا کیا دیکھا آپ نے کیسے کب پولیس آئی آپ نے دیکھا کافی دو گھنٹے پہلے پولیس آئی تھی اور کافی انہوں نے محنید کیا کافی سرچ میں لگے رہے ہیں تو اللہ کے کرم سے یہ مقصد احتتام پہ دیر ہوا ہے تو آپ لوگوں کو اس وقت پتا جلا جب پولیس آئی تھی جی جی تو پھر کتنی دیر تک پولیس کا ڈاکو مقابلہ رہا ہے قریبا دو گھنٹے سے دو گھنٹے سے دو گھنٹے سے معاملہ جو ہے نہیں چلتا رہا فائرین کی آبادیں آتی رہیں تو ہم پھر چندہ چلیں گے زیادہ علاقہ تو پورا خوف و راز میں مبتلا ہو گیا سارے بندے خوف کی بطیق لیکن پولیس کو دیکھ کے ان کی جورت کو دیکھ کے بڑا سکور ملا ہے جن کے گھر ڈاکو ڈاکی لوئے تھے ان کا نام کیا ہے کیا کرتے ہیں ڈاکٹر آباد ہے ڈاکٹر نہیں جی جی کب سے رہ رہے ہیں آپ پہ یہ کافی دن ہے عرصہ سے رہ رہے ہیں یہ آپ نے گفتگو سنی یہ بالکل جس گھر میں پولیس مقابلہ ہوا ہے اور پولیس نے کامیابی سے بڑی مہارت کے ساتھ چھ ڈاکووں کو ہلاک کیا ہے اور یہ وہ شہری تھے جن کا گھر سامنے دیکھ ایک اور بھی ہاں پر ہمارے ساتھ اینی شاہد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی آسیم شفیق آپ بھی اسی دن جگہ پہ رہتے ہیں جی جی میں اسی جگہ رہتا ہوں کالیج بلاگ پہ میں اس سائیٹی کا سطر بھی ہوں یہ بتائی گاتیا ہوا تھا کس طرح یہ ڈاکو داخل ہوئے ہیں کوئی پتہ چل سکا بھی تک اور کتنی دیر بعد پھر یہ پولیس پہنچی ڈاکو ہلاک کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے جی ابھی تو جی سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ صبح کا ٹائم آئے ہیں کیونکہ یہ جس کیوٹیز گارڈ ہوتے ہیں وہ صبح ساتھ بے تک ہوتے ہیں اور یہ میرے خیال میں کوئی ساتھ بجے کے بعد ہی آئے ہیں تو ابھی پتہ لگے گا ابھی ساری طلاح پتہ لگی گی اس اصل واقعہ کیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح یہ آپ کا پورا علاقہ ہے ادھر سب جگہ پہ گیٹ لگے ہیں اور صبح آزان کے بعد کھل جاتے گی اور سکیوٹی گارڈ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ سے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے انہوں نے اپنے ساتھ سے ساتھ ڈیوٹی کرنی ہے اس سے بعد کا یہ واقعہ ہے اس کے بعد جو بھی ہوا ہے کیونکہ جو آتا ہے وہ ریکی کر کے آتا ہے اور وہ پتہ کرتا ہے کہ بھی کس وقت سکیوٹی گارڈ ہوگا کس وقت نہیں ہوگا کس وقت گیٹ کھولے ہوں گے کس وقت گیٹ کھولے نہیں ہوں گے تو وہ سارا معاملہ یہی ہے ابھی تھوڑے سی بات کلیر ہوتی ہے تو بتا لگے گا یہ اصل حقائق کیا ہے کیونکہ یہ بغیر کسی اطلاع کا تو ہو نہیں سکتا اور یہ بجاپولس کی بڑی بہادری ہے کہ انہوں نے وجود جنہیں بھی اندر تھے سب کو انہوں نے انجام تک پچھایا اور ماشاءاللہ فیملی بھی ان کی محفوظ ہے چلیں تو بڑی اچھی چیز ہے کہ تمام تر جو گھر والے ہیں علی خانہ وہ محفوظ ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بار کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر جس گھر میں ڈاکو داخل ہوئے تھے اور پینتالیس منٹ تک یہاں پر ڈاکو نے اہلے خانہ کو جرگمال بنائے رکھا پھر پولس کے جوان یہاں پر پولس کی بارین افری یہاں پر پہنچی اور پھر بہت ہی بہادری کے ساتھ ان ڈاکو کا مقابلہ کیا جیسا کہ بھی آپ نے اینی شاہد کی بھی گفتگو سنی انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کا بھی تبادلہ جاری رہا اور اس دوران پولس کو ایک بڑی کامیابی ملی اور پولس نے چھے ڈاکو جو ہیں وہ ہلاک کر دی ہیں اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک بچی ہے گھر میں جو تھی اس نے اپنے بالکونی میں جا کر پولس کو اطلاع دی تھی اور اس بارے میں بتایا تھا کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ ڈاکو گھسائیں اور تمام تر اہلے خانہ کو جرگمال بنائے رکھا ہے اب یہاں پر یہ بھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ گیٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا اور یہ وہ گھر ہے یہ سارا جہاں سے وہ داخل ہوئے تھے اندر ٹاپ کے پھیلان کے اور اس کو ابھی بھی اندر پولس کی نفری گھر کے اندر بھی موجود ہے ریس کیو کا عملہ بھی موجود ہے اور ابھی بھی شوائد اکھٹے کیے جا رہے ہیں اور پورا یہ جو گھر ہے ان کا اس کے باہر بھی پولس کی بھاری نفری تائینات ہے اور کارڈن آف کر رکھا ہے پورے گھر کو یہاں پر کسی کو بھی غیر متعلقہ شخص کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور اب یہ پھر ایک دفعہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا کتنا زیادہ حجوم ہے اور یہ لوگ پنجاب پولس کو سر آ رہے ہیں ان کی کامیابی کو اور ان کا کہنا ہے کہ پنجاب پولس کے جوانوں نے بہت ہی بہادوری کے ساتھ یہ مقابلہ کیا اور گھر والوں کو محفوظ بنایا ہم آپ کو مزید بھی معلومات اگاہ کرتے رہیں گے جیسے جیسے اور معلومات آتی رہے گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہمیں اجازت دیجئے موسیقی